میں امجد اللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارالامان پر جو روزانہ پرجہ دربار چلتا ہے تو اس سلسلے میں میرے سامنے ایک والدہ اور ان کے دو لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے نام بغیرہ ہم نہیں بول رہے ہیں یہ نام بولنے پر منع کیے ہیں یہ ایکچولی انہوں والدہ ہے ایشو یہ ہے کہ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی اور شادی ہونے کے تقریباً ایک سال کے اندر ہی ان کے پہلے شہر کا ڈیتھ ہو گیا یعنی دو ہزار چھے میں ان کے پہلے شہر کا ڈیتھ ہو گیا لیکن شہر کے انتخال کے چالیس دن کے یا ایک مہینے کے اندر ان کو ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر دو ہزار آٹھ میں ان کی دوسری شادی کی گئی تھی دوسرے سے شادی ہوئی تھی اور انہوں بھی جو ہے دو ہزار بارہ سے ان کو چھوڑ دیئے نہ تلاغ دیئے نہ خلا دیئے تو وہ دوسرے شہر سے ان کو ایک لڑکی ایک لڑکا ہوا ان کو تو دو ہزار بارہ سے بیچارے انہوں خود جو ہے ایک ٹیچر تھے ایک معاملی سی سکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے گھروں پر ٹیوشنہ پڑھاتے ہوئے اپنے دونوں بچیوں کو بڑا کیے اور دونوں بچیوں کو بڑا کیے اور آپ کے ٰح دونوں لڑکیوں کو بڑا کیے اور بڑا کرنے کے بعد میں جو ہے بڑی لڑکی ان کی جو ہے انٹرمیڈٹ سیکنڈ یر کلیر کر لی ہے اور دوسری لڑکی بھی انٹرمیڈٹ سیکنڈ یر میں آگئی ہے تو اب موجودہ یہ جو ہے ان کو تھائرائٹ بی پی شگر وغیرہ آنے سے یہ جواب نہیں کر سک رہے ہیں یہ دونوں لڑکیاں بھی گھر میں اٹویشنز پڑھا رہے ہیں ان کو ہر مہانہ کچھ مدد ہونے کا ہے مکان کا کرایہ نے نکل سکرا ان کا اور ان کا ایک لڑکے کو سکول میں بھی دالنا ہے اس کے لیے بھی ان کو مدد چاہیے اور یہ دونوں لڑکیوں کو جو ہے ایکچولی والدہ اور دونوں لڑکیوں کو ٹیلرنگ بھی آتا ہے تو یہ میرے پاس آئے تھے وہ کوٹیشن بتاؤں گا ایک ٹیلرنگ مشین ان کے پاس جو ہے جو دوسرے شہر ان کے نہیں آ رہے ہیں اس میں جامع نظامیہ سے فتوہ بھی لے لیا انہوں کیونکہ پچھلے بارہ دو ہزار بارہ سے لے کے دو ہزار تیویس یعنی دس سال سے دوسرے شہر بھی نہیں پوچھ رہے ان کو اور یہ پہلے شہر کا جو ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوا تھا یہ اس کا ڈیتھ سیٹیپکٹ ہے ان کے پاس تو میرے پاس یہ آئے کہ اگر آپ مجھے ایک تو ان کے ایک لڑکے کا سکول میں ایڈمیشن کرانا ہے ہدایہ سکول میں ایڈمیشن ہے پورا سال کا ایک پیکج انہوں دیئے ہیں تقریباً چالیس ہزار روپے کا یہ ایک ہدایہ سکول میں لڑکے کا ہے اور ایک دوسرا ان کو یہ ہے کہ ایک چوبیس ہزار پانچ سو روپے کی ان کو سوئنگ میشین ہونے کا ہے تو اگر سوئنگ میشین دلا دیئے تو سب مئیں اور بیٹیاں ہم لوگ محنت کر کے گھر میں ہمارا خرچہ اٹھا سکتے اور کوئی ان کو جیسا راشن کا ہے اور گھر کا کی رایا ہے اس میں بھی اگر کوئی ان کی مدد کر سکتے ہر مہانا تو یہ بیچارے جو ہے چندلال بارہ دری میں رہتے ہیں اور ان کا گوگل پہ نمبر ہے 910044430 ان کا نمبر ہے میں پھر سے دوبارہ بور رہا ہوں 9100444430 تو آپ کا مکان کا کرایا کیتا ہے مہرمانہ آٹھ ہزار روپے ذرا زور سے بولو آٹھ ہزار روپے تو آٹھ ہزار روپے ہر مہانہ مکان کا کرایا ہے آپ کو یہ پورا جو اناج کا وغیرہ کیا خرچہ آتا آپ کو ہر مہانہ دس بارہ ہزار روپے آتا ہے وہ ایک دس ہزار روپے آتا یہ آپ کے دونوں لڑکیاں اب انٹر پاس کر لیے لو دونوں لڑکیاں دوسری بچی سیکنڈ ایر اب سیکنڈ ایر میں ہے دوسری بچی آپ کی جو بڑی بچی ہے وہ انہوں انٹر سیکنڈ ایر پاس کر لیے تو آپ ان کو گریجوشن کئی کو نہیں کرا رہے ہیں ان کو آپ پرابلم کیا کچھ پیسے کا پرابلم ہے بلکہ نہیں کرا رہے ہیں فائننچل پرابلم جی ہو اگر پیسوں کا انتظام ہوا تو آپ کی بڑی بچی کو گریجوشن کرا آتے آپ انشاءاللہ آپ خود ٹیچر ہے بول رہے نا کئی کو نہیں پڑا رہے ہیں بچی کو آگے بولتے ہیں آپ بلو ایر بک آپ ہیں بڑے یا انہوں ہیں انہوں ہیں بولو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں پیسوں کا پرابلم میں بلکہ پیسوں کا پرابلم میں بلکہ جی موسیقی جی کیا خرچہ آ رہا ہوں آپ ابھی پوچھے تو نہیں ہم لوگ پوچھو آپ پوچھ کے پھر بولو جی ان کی فیض کیتی ہے آپ کی فیض کیتی ہے موسیقی بیچارے بچیاں بہت پہلے تو یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ بھئے ہم ویڈیو نہیں بناتے ہم نہیں آسکتے بولکے بہت دن سے پھر رہے ہیں میرے پاس رمضان میں بھی ایک مرتبہ آئے پھر میں بولا نہیں آپ کیونکہ آج کل ایسا گمنام اپیل دالے تو لوگ مدد نہیں کر رہے ہیں آپ اگر اپنی تکلیف سنائیں گے تو کوئی لوگ آئیں گے آپ کو کوئی پرمننٹ ڈونر بھی آ سکتا اس میں تو اس کیس میں ہمارا گزارش ہے کہ آہ وقتیاں بیچاروں کو کچھ مدد کریے تاکہ ان کا مکان کا کرایا اور بچے کا اڈمیشن ہو سکتا پھر اس کے بعد میں ہر مہانا ان کو کچھ کرائے کا اور ان کو آہ ناج پانی کے لیے ہر مہانا کوئی اگر پرمننٹ کوئی ڈونر بن سکتے ان کے تو یہ بیچارے بے سارا ہے اور دو لڑکیاں ہیں ان کو آگے چل کے بچیاں گریجویشن کر لے سکتے وہ بچی بھی انٹر کمپلیٹ کر لے سکتی تو دوبارہ میں ان کا گوگل پہ نمبر بڑھ رہا ہوں 9100444430 ان کا نمبر ہے شکریہ یار زندہ صحبت بخ